بسم اللہ الرحمن الرحیم، this is آمنا Today we will discuss about new development in Ukraine, Russia war اور لڑی آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے سے یہ جنگ جاری ہے اور اب اس جنگ میں نئی development یہ آ چکی ہے کہ Ukraine نے Russia پر ایک نئے میزائل سے اٹیک کیا ہے اور اس میزائل کا نام ہے Storm Shadow میزائل That is British made برطانوی ساختہ میزائل یہ ہے یہ میزائل یوکرین کیلئے اتنا important کیوں ہے اور Russia اس چیز کو accept کیوں نہیں کر پا رہا انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم یہ سب دیکھیں گے اب ہم بات کرتے ہیں برطانیہ کے سکھٹری دفاع کی جون ہیلی وہ کہتا ہے کہ وہ تصدیق نہیں کر رہے اس میزائل کو use کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو accept نہیں کرتے کہ as such یہ میزائل use ہوا ہے کہ نہیں یوکرین نے use کیا ہے کہ نہیں Russia کے against جبکہ resources کے according برطانیہ اور فرانس نے پہلے ہی ان میزائلوں کو یوکرین بھیج دیا تھا اب یوکرین پر ان میزائلوں کی یوکرین کے پاس ان میزائلوں کی کافی تعداد موجود تھی ٹھیک ہے لیکن روس کے خلاف ان میزائل کو استعمال کرنے کی یوکرین کو اجازت نہیں دی جاری تھی مطلب اتنی strict restrictions یوکرین پر یورپین سٹیٹس نے لگائی ہوئی تھی کہ چاہے روس کے تیارے یوکرین کی اپنی سرحدی صدوں میں کیوں ہی نہ گھوم پھیڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ان میزائل کا use نہیں کرنا لیکن امریکہ کی طرف سے ٹیکنیکل میزائلوں کو روس کے خلاف use کرنے کی اجازت کے بعد storm shit میزائل یوکرین نے use کیا ایروز کے against ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ basically یہ میزائل ہے کیا یہ basically ایک anglo french cruise میزائل ہے جس کی maximum range ہے approximately 250 km ڈیسٹینیشن مطلب جو اس کا target ہوتا ہے کہ بھئی اس نے اس میزائل کو دیا جاتا ہے اب یہ میزائل کس طرح لاؤنج کیا جاتا ہے basically ایک aircraft mean کے جہاز سے اس میزائل کو لاؤنج کیا جاتا ہے اور یہ travel کرتا ہے at nearly the speed of sound to its target مطلب کہ بہت زیادہ تیز اس کی speed ہوتی ہے اور اپنی destination مطلب جو اس کا target ہوتا ہے کہ بھئی اس نے وہاں پر hit کرنے تو وہاں پر hit مطلب کہ اپنی destination پر hit کرنے سے پہلے ہی یہ اپنے warhead کو denotes کر دیتا ہے warhead کیا ہوتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایکسپلوسیف پارٹ ہوتا ہے میزائل کا مطلب کہ بھروض جس میں بھارا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو storm shadow کیا ہے ایک ideal weapon consider کیا جاتا ہے for penetrating fortified bunkers and جو deposits ہوتے ہیں جو مطلب کہ دوسرے سے دوسرے ملک کے جو بمباری والے برود جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ والے جو items ہوتے ہیں ٹھیک ہے specifically ان کو یہ target کرتا ہے اب اس کی cost کتنی ہے یہ بہت expensive ہے ایک single storm shadow missile one million US dollar اس کی worth ہے ٹھیک ہے اسی لیے اس کو deploy کرنے سے پہلے cheaper ڈرونز ڈرونز سے ہوتے ہیں sorry cheaper ڈرونز ڈرونز سے ہوتے ہیں ان کو use کر رہتا ہے تاکہ جو آپ کا دشمن ہے اس کا air defense ڈرونز سے ہے وہ weak ہو جائیں ٹھیک ہے فرض کریں کہ اگر یوکرین نے سوچا ہے کہ بھئی میں نے اس میزائل کا use کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا کرے گا وہ پچاس ساٹھ جو cheap ڈرونز ہوں گے ان کو پھینکے گا ٹھیک ہے تاکہ رشیہ کا جو air defense system ہے ٹھیک ہے وہ ان ڈرونز کو capture کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے intercept کرنے کے لیے use ہو ٹھیک ہے اب جب دیکھیں وہ use ہوگا تو کیا ہوگا definitely ان کا جو air defense system ہے وہ تھوڑا weak ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ اتنی actively work نہیں کرے گا اس کے بعد یہ میں زائد ان سے کو launch کیا ہے تاکہ اس سے بہترین قسم کا فائدہ اٹھایا جا سکے یہی ٹیکٹس رشیہ کرتا تھا یوکرین کے against اب یہی ٹیکٹس یوکرین نے اپنا لی ہے رشیہ کے against اب سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ بھئی یوکرین کیوں storm shadow missile کا use کرنا جاتا ہے رشیہ کے against دیکھیں روزانہ کی base پہ رشیہ یوکرین کے مختلف شہر اور مختلف front lines جون سے ان کو target کر رہا ہے daily basis پر سمجھو کہ ایک ملک ہے اس پہ daily basis پر کس دوسرے ملک نے attack کرنا ہے تو اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ یوکرین کی جو military positions ہیں ان کو target کر رہا ہے رشیہ اور اس کے لئے پہ residential buildings کو بھی target کر رہا ہے hospitals کو بھی رشیہ target کر رہا ہے یوکرین کے تو اس ٹائم یوکرین کا جو president ہے کہ وہ basically frustrate ہو چکا ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ یوکرین کے پاس اپنے missiles نہیں ہیں وہ مطلب کہ European states کی use کر ہے نو ڈاؤٹ یوکرین کے پاس اپنے خود کے long range attack drone programs ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ hundreds of kilometers تک strike کر سکیں ٹھیک ہے رشیہ territory میں کھس سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ان drones کے ساتھ limited firepower جن سے تھی وہ equipped بھی ہوتی ہے لیکن یوکرین کا کہنا یہ ہے کہ رشیہ کے air assault کو effectively counter کرنے کے لئے اس کو long range missile کے ضرورت ہے جیسے کہ storm shadow missile تاکہ وہ مطلب کافی دور تک رشیہ کے جو areas ہیں ان کو target کر سکے مطلب 300 km away تو اس کو ایسا لگتا ہے یوکرین کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس طرح کا missile use کر کے یوکرین کی جو ability ہے to respond to Russian aggression وہ بہتر ہو جائے گی enhance ہو جائے گی اور اس طرح سے وہ اپنے شہروں ٹھیک ہے اور infrastructure کا دفاع آسانی سے کر سکتا ہے پاسٹ میں بھی اس missile کو بہتر طریقے سے use کیا کیا کیسے اس مزاری کے ذریعے کرینیا میں روس کے جو بہرہ اسود میں جو آپ کے ساتھوں کے نیول ہیڈکوارٹر سے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اب بات کرتے ہیں رشیہ کی رشیہ نے کس طرح کا reaction شو کی ہے پیوٹر نے بہت خطرناک ردعمل آپ کے ساتھوں کے بھائی دھمکیاں دی ہیں اور نئی instructions روس نے جاری کرتی ہیں جن کے تحت اب جو جوہری weapons ہوں گے نا means کہ more dangerous weapons ان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے روس نے so finally یہ جنگ 24 فروری 2022 میں start ہوئی ٹھیک ہے اور اس میں امریکہ جنس ہے وہ directly اس کا حصہ نہیں بننا جارہا لیکن actually میں وہ پورا کا پورا یوگرین کو آپ کہہ سکتے ہو کہ مدد جنس ہے وہ فراہم کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر روس اور امریکہ ایک دستے کے سامنے آ گئے تو نیوکلر ویپنز کا use ہو جائے گا تو یہ تھے جی آج کے نیو ڈیویلپمنٹ if you have any questions انشاءالا ایک اور ویڈیو بناؤں گی جو کہ that is also very important جیسے کہ ریشیا نے کیسے نورتھ کوریا میں تیار کیے گئے مسائل جنس سے وہ یوکرین پر برسائے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور کس طرح جو نورتھ کوریا کے فوجی تھے وہ ریشیا میں گئے ہیں پھر ساؤتھ کوریا کے فوجی بھی گئے ہیں یوکرین میں اگیسٹ ریشیا ٹھیک ہے دو ہمزار دوسروں بھی گئے ہیں اوہ کورمت ایفرز نیوز اوہ کورمت ایفرز نیوز اوہ کورمت ایفرز نیوز ستیل مجھے پیدوم یادر کیے گا ستیجو اور ازاہ حافظ